انتخابی شریل کا ایک اور فیض تکمیلی مراحل میں خاخزات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل دار کرنے کا آج آخری روز ٹرائبینل دس جنوری تک اپیلوں پر سامات پیسلے کریں گے الیکشن کمیشن تیرہ جنوری کو نشان ایلوٹ کرے گا انتخابی ذات اخلاق پر عمل درامت کے لیے الیکشن کمیشن کی ٹیم میں متحرک پشاور اور مردان میں امید باروں کا خلاف ذات تشریری مواد ہٹانا شروع کر دیا الیکشن سٹرائبینل میں اپیلوں کی سامات کا سلسلہ جاری لاہور میں اب تک اسی سے زائد امید باروں نے رجوع کیا اینی ایک سو بائس سے سابق چرمن دھریک انصاف کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر اسلامباد میں انیس اپیلوں کی سامات زفر علی شاہ شویب چھاہین اور بیگر امید باروں نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں ملتان میں اٹھاون امید باروں نے اپیلیں دائر کی کراچی میں شاہ محمود قریشی اور حلیم عادل شیخ سمیت مختلف اپیلوں پر نوٹسز جاری شیخ رشید کے اینی چھپن اور ستاون سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل کی سامات کل ہوگی کلیکشن ٹربیونل راول پنڈی سے تحریک انصاف کو پہلا ریلیف این اے نواسی اور این اے نوے میاں والی سے امیر خان نیازی کے کاغذات منظور ریٹرننگ آفیسر میاں والی کا فیصلہ کالادم قرار نام امیدواروں کی فیرست میں شامل کرنے اور انتخابی نشان الارٹ کرنے کا حکم جرسے چودری عبدالعزیز نے سامات کے دوران ریمارکس دیئے سمجھ نہیں آتی آرز نے چھوڑی چھوڑی باتوں پر کاغذات کیوں مسترد کیے بلہ پی ٹی آئی کا یا الیکشن کمیشن کی اپیل منظور فیصلہ محفوظ پشاور ہائی کورٹ میں انٹرپارٹی انتخابات اور انتخابی نشان نزرستانی اپیل کی سامات تحریک انصاف کے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر جسٹیس اجاز خان نے فیصلہ محفوظ کیا لاہور ہائی کورٹ میں بھی بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ جسٹس جواد حسن نے سوال اٹھایا الیکشن کمیشنر پنجاب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیسے تسلیم کر سکتا ہے عام انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کی شکایت سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر سامات سیف جسٹس کی سربراہی میں تین ڈفنی بنچ کیس سن رہا ہے پی ٹی آئی وقلہ نے اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کر آ دی بریسٹر گوہر خان نے الیکشن کمیشن اور سیکسری داخلہ کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں جبری گمشودگی کیس کی براہ راست سما چیف جسٹس کازی فائزیسا کی سربراہی میں تین رکنی بنچ کیس سن رہا ہے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرد حلالی بنچ میں شامل توہینے الیکشن کمیشن کا کیس سابق چہمین تحریک انصاف اور فوہ چودری پر آج فردے جرمائد ہونے کا امکان نسار دورانی کی سربراہی میں کمیشن اڈیالا جیل میں سماعت کرے گا فوہ چودری نے توہینے الیکشن کمیشن کیس میں اوپن چائل کی استعدا کر رکھی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کا لاہور میں پڑھاؤ بلاب البھٹو نے سینٹرل ایک ایزیکیٹیو کمیٹی کی اہم بیٹھک آس طلب کر لی عبامی رابطہ مہم کے شیڈول اور پارٹی منشور کی منظوری دی جائے گی عام انتخابات اور ملکی سیاسی صورتحال پر لائے عمل تیہ کیا جائے گا ملک بھر سے امیدباروں کے ناموں کو ختمی شکل دی جائے گی تی ای سی آئندہ وزیراعظم کے نام کے منظوری بھی دے گی مسلم لگنون کی انتخابی حکمت عملی کے لیے مشاورتی بیٹھک نواز شریف کی زیر استدارت اجلاس میں جنرل الیکشن اور ملکی سیاسی صورتحال پر غور عبامی جلسوں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم پر مشاورت اتحادیوں سے سیٹ ایڈجسمنٹ پر بھی تبادلہ خیال شہباز شریف، اساق ڈار، مریم نواز، حمزہ شہباز، رانہ سناؤلہ اور دیگر اہنماؤں کی اجلاس میں شرکت سابق وزیرالہ پنجاب چوزی پرویز الہی کی طبیعت ناساز ڈیالہ جیل سے راولپنڈی اسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا دل میں تکلیف اور سینے میں انفیکشن کی شکایت طبی معاینہ اور ضروری ٹیسٹ کرائے جائیں گے قاسم کے ابباد جب خود وزیراعظم ہوتے ہیں تو انہیں حمید کی امہ نظر نہیں آتی ہمارے نظام عدل پر سنگین سوالات ہیں نگرا وزیراعظم انوارالحقاکڑ کی لاہار میں طلبہ سے گفتگو کہا اداروں سے مستفید ہونے پر انہیں والد کا درجہ دیا جاتا ہے مستفید نہ ہو رہے ہو تو سوتیلا باپ سمجھنے لگتے ہیں اداروں سے مستفید نہیں ہونا تو اس کا عہد کریں اور اپنے بچوں کی ذمہ داری خود اٹھائیں ہم سائے سے نہیں کہنا میرے بچوں کا خیال رکھنا اسلام آباد نے مظاہرین کو قانون کے مطابق روکا گیا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا نگران وزیراعظم انوارالحق کا اکر صدارت کریں گے ملکی معاشی صورتحال اور بیرونی سرمایہ کاری کے معاملات پر غور ہوگا سرمایہ کاری سے مطالق امور پر بریفنگ دی جائے گی آرمی چیف، نگران وزیراعظم اور نگران وفاقی وزیراعظم اجلاس میں شریک ہوں گے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مصبت رجھان ہنڈر انڈیکس میں ایک سو چالیس پوائنٹس کا اضافہ چونسٹھ ہزار چار سو نوے کی سطح پر ٹریڈنگ انٹر وینگ میں ڈالر انتالیس پیسے سستہ دو سو اکاسی روپے پچاس پیسے میں فروغ تین روز بعد گودو پاور پلانٹ کی خرابی تو دور ہو گئی لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی کوئی چارڈ میں سرکٹ ریکر تبدیل کر دیا گیا لاہار سمیت ملک کے بشتر علاقوں میں غیر الانیا لوڈ شیڈنگ جاری شہروں میں چھ سے آٹھ اور دہی علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے بجلی غائب بجلی نہ ہونے سے پانی کی بھی قلت چہریوں کو مشکلات کا سامنا شدید سردی میں گیس کا بہران شہری پریشان پشاور سے کراچی تک پریشر کم ہونے کی بھی شکایات خاتین کو کھانا بنانے میں دشواری شہری مہنگی الپی جی استعمال کرنے پر مجبور ملک بھر میں تھنڈ کاراج بالا علاقوں میں برف باری ہر شہر نے سفی چادر اوڈ لی ملوچستان کے کئی علاقے بھی سردی کے لپیٹ میں کلات میں پارہ منفی پانچ کوئٹہ اور زیارت میں منفی دو مسلم باق میں منفی ایک ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ اسلامباد اور لاہور میں بھی خون جمع دینے والی سردی کراچی میں کل سے بارش کی پیش کوئی کراچی میں اس موقع سے جان نہ چھوٹی شہر قائد فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر لاہور کی فضاء بہتر آلودہ شہروں کے فرس میں نوہا نمبر تبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی خیدار ملک کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں موٹر وے پر سفر متاثر مختلف سیکشن بند رہے دھند کی وجہ سے متعدد ٹرینے اور پروازیں تاخیر کا شکار مسافروں کو منزل پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا سمندر کو آلودگی سے پاک کرنے کا میشن میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی بارہ کودہ مشک کا دوسرا روز منوڑا کے ساحل پر تیل کے رساؤ کو روکنے کی مشکیں پرسی محول کے دوران بحری جہاز سے تیل کے رساؤ پر قابو پایا گیا پندرہ ممالک مبسترین نے عملی مظاہرہ دیکھا سابق وزیر خزانہ سرطاج عزیز انتقال کر گئے تدبین ایج ایٹ قبرستان اسلام آباد میں دھائی بجے ہوگی صدر مملکت نگران وزیراعظم شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت کا اصحار افسوس اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی